محمود خان اجگزئی پاکستان کا نیا صدر کون انتخاب کل ہوگا سابق صدر آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی مد مقابل صدارتی انتخاب میں چاروں صوبائی اسمبلیوں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان بورڈ دیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں صبح دس سے شام چار بجے تک پولنگ ہوگی بیلڈ پیپر پر ووٹر پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے خصوصی پینسل سے کروس لگائے گا صدر کا انتخاب الیکٹورل کالیج کے ذریعے عمل بھی لائے جاتا ہے ووٹرز قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے شناختی کارڈ ساتھ لانے کے پابند ہوں گے الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب سے متعلق محمود خان اچکزئی کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن کا صدارتی انتخاب شیڈیول کے مطابق ہی کروانے کا فیصلہ ملکی تاریخ کے چودوے صدر کا انتخاب شیڈیول کے مطابق کل ہوگا محمود خان اچکزئی نے الیکشن کمیشن کو صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی اسیملیاں مکمل نہیں اس لیے صدارتی الیکشن ملتوی کیے جائیں صدارتی الیکشن مواخر کر کے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی جائے جس میں سینئر ترین رضا ربانی اور مشاہد حسین جیسے لوگ شامل ہوں کمیٹی سات دن کے اندر تمام مسائل کا حل نکال سکتی ہے خدارہ ملت پر رحم کریں سپیکر قومی اسیملی کو بھی خط لکھا ہے ہم بیٹھ کر تمام معاملات کا حل نکال سکتے ہیں صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ چونکہ ہمارا ہاؤس مکمل نہیں ہے لہٰذا یہ الیکشن پوسپون کیا جائے میں سیاسی پارٹیوں سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے فیصلے ادھر فیصلہ کرنے پارلیمنٹ میں ججز کے پاس ہم نے نہیں جانا میں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ خلیص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا سپیکر ایا صادق کی ذریستارت قومی اسمبلی کا اجلاس مقصوص نشستوں پر آنے والے چار ارکان نے حلف اٹھا لیا اپوزیشن کا شدید احتجاج ارکان کی ووٹ چور اور منڈیٹ چور کی نارے بازی مقصوص نشستوں پر حلف اٹھانا غلط ہے جنہوں نے حلف اٹھایا غیرائنی ہے پشابر ہائی کورڈ نے حکم امتنا دیا ہوا ہے مقصوص نشستوں پر حلف لینا تو ہی نیدالت ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں وہ کیسے چلے گا حلف برداری کی کوئی حیثیت نہیں ہے فارم 47 والوں کو جتوانے کی شدید مضمت کرتے ہیں جب تک ہمارے ایک سو اسی ارکان اسمبلی نہیں آتے احتجاج کرتے رہیں گے عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال پہلے دن سے کہہ رہے مقصوص نشستوں پر حلف نہ لیا جائے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا حلف نہیں ہو سکتا سٹے ختم ہونے سے پہلے حلف لینا قانون کی خلاف فرضی ہے بریسٹر گوھر کا ایوان میں خطاب ہماری جو ریزرف شیٹ سے پہلے دن سے ہم اس پر بات چلے کی آ رہے ہیں جو یہ ہم آپ کو پوائنٹ ہوت کر آ رہے ہیں کوٹ نے ہمیں سٹے دے دیا اور سٹے میں آدھو پریسائس لی یہ ورڈ لکے تھے کہ سپیکر شلناٹ ایڈمنسٹر ووت ان کو جب تک وہ آرڈر سارے ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی اس سے پہلے ان کو اوٹ ایڈمنسٹر کرنا اس اوٹ کی وائلیشن ہے اور ہماری رائٹ کی وائلیشن ہے جس ملک میں رول آف لوہ ہے ہی نہیں وہ ملک کیسے چلے گا آج جو اوٹ لیا گیا ہے اس کا نال ان وائٹ ڈیکلیئر کیا جائے وہ غیر آئی نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ مصنوعی طور پہ اور سٹینجرز ان دہ ہاؤس ہیں نہ ہمیں کورٹ کی طرف سے اطلاعی ہے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تو ہم اٹانی جنرل کا ویو پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں پھر آپ ایف یو نیڈ ٹو رسپاونڈ آفٹر دیکھ لیجے گھاری ہمیں عدالت اور الیکشن کمیشن سے ابھی تک کوئی حدایت نہیں آئی ہے ہمیں عدالت اور الیکشن کمیشن سے حرف لینے سے روکنے کا کوئی حکم نہیں ملا سپیکر کومی اسیمڈی سردار ایہا صادق نے معاملے پر ایٹینی جنرل سے رائے مانگ لی مخصوص نشستوں پر حرف لینے پر کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی پرشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آٹھ ارکان پر لاغو ہوتا ہے جن کا حرف لینے سے پرشاور ہائی کورٹ نے روکا ان کا حرف آج نہیں لیا گیا لہور ہائی کورٹ نے حرف نہ لینے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دیا پرشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا اطلاق پنجاب سندھ اور بلوچستان پر نہیں ہوتا ایٹینی جنرل منصور عثمان عوان کا اسمبلی میں جواب صدارتی انتخاب پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اہم بیٹھک وزیر علا پنجاب مریم نباس اور پی پی شیئرمن بلاول بھٹو کی شرکت دونوں رہنماؤں میں صدارتی انتخاب کے حوالے سے مشابرت پنجاب کے عوان میں پارٹی پوزیشن پر بھی تباد لائے خیال دونوں سیاسی جماعتوں کی قیادت کب مل کر چلنے کے عظم کا اظہار وفاق اور پنجاب کی سطح پر مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق آج میں پنجاب میں اپنے والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں آصف زرداری کی کوشش ہوتی ہے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے نفرت تقسیم کے ماحول کو دفن کر کے آگے بڑھنا ہوگا ایسا راستہ نکالنا ہوگا جس سے معاشرہ ترقی کریں امید ہے شہباز شریف اور صدر مملکت تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر چلیں گے بلاول بھٹو کا پارلمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں آپ سب کے پاس آیا ہوں اور ممبرانے جو پنجاب اسیمبلی ہے اب سب سے میں ووٹ مانگنے آیا ہوں اور وہ بھی اپنا والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہم اب ایسے آگے بھرے کہ ہم اس نفرت اور تقسیم کا جو محول پہلا ہوا ہے اس کو ہم دفت کر سکیں اگر آپ ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو پی ایم ایل این انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ووٹ دے گی خوشی مجھے اس بات کیے کہ ایک سیاسی شخصیت آئے گی جو سمجھتی ہے چیلنجز کو سیاسی اتار چڑھاؤں کو بھی سمجھتے ہیں شکر ہے قوم کی جان چھوٹے گی پچھلے پانچ سال جس طرح اس آئینی ہوتے بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ہوتا ہے یہاں سے جو پچھلے پانچ سال آئین شکنی ہوئی ہے اس سے پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے چھپ گیا مریم نواز کا صدارت انتقاب میں آصف زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان بلاول بوٹو ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو ہم ووٹ دیتے ہم انشاءاللہ مل کر آگے بڑھیں گے گزرشتہ پانچ سال میں ایوان صدر سے آئین شکنی ہوئی شکر ہے اس صدر سے جان چھوٹی صدر عارف علوی کو قوم اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھے گی مسائل اتنے گھمبیر ہیں کوئی تنہا جماعت حل نہیں کر سکتی ہم سب کا مشترکہ ایجنڈا ملک کو بہرانوں سے نکالنا ہے تمام جماعتوں کو ذات مفاد سے بالتر ہو کر عوام کے لیے کام کرنا ہوگا ملکی مسائل کے حل کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی جلال سے خطاب سنیتیاد کانسل کی مقصود نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کوڈنی الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرنے کے استعداہ مسترد کر دی مقصود نشستوں پر منتقب ارکان کے استدارتی انتخاب میں ووٹ شمار کرنے سے روکنے کے استعداہ بھی مسترد پہلے فریقین کو نوٹس کرتے ہیں پھر دیکھیں گے فریقین کا جواب آئے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں جسٹیس چہدرے اقبال کے ریمارکس عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیے تیرہ مارچ کو جواب جمع کروانے کا حکم سنیتیاد کانسل کی مقصود نشستوں کے لئے درخواست پر سماعت سندھ ہائی کوڈ کا سنیتیاد کانسل کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری عدالت صدارتی الیکشن میں کوئی مداقلت نہیں کرنا چاہتی عدالت ارکان ایسمبلی کو نہ گنا جائے عدالت نے تین صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا